اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی لیکچر میں ہم چیپٹر نوبر فائی کو سٹارٹ کریں گے کہ واتس ڈیویلپمنٹ اینڈ اربنائزیشن کیا ہے سوچل سائنسز کے چیپٹر نوبر فائیو کو ہم سٹارٹ کرنے جارے ہیں جس میں ہم آج ڈسکس کریں گے کہ واتس ڈیویلپمنٹ اور دیفرنٹ جتنے بھی پرسپیکٹیوز ہیں ڈیویلپمنٹ کے لیے آسی اربنائزیشن کو ان کو بریفلی ڈیسس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈیویلپمنٹ کے کنسپٹ کو دیکھتے ہیں واتس ڈیویلپمنٹ اور بیسکلی ہے کیا اس کی ڈیویلپمنٹ کو دیکھتے ہیں اس کی لیویلس دیکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ کو کنسپٹ سوشل سائنسز سپیشلی اکنومک سوشیالوجی پولیٹیکل سائنس اس ویلے دیویلپمنٹ سٹیڈیز مطلب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے سوشیالوجی ہے پولیٹیکل سائنس ہے جنرلی دیویلپمنٹ کنسیڈر بیٹر مین امپرویمنٹ لیونگ سٹینڈر آف انڈویشن مطلب اس میں کوئی سپیسیفیک یا یونیک قسم کا سبجیکٹ نہیں ہے اس میں آپ دیویلپمنٹ کسی بھی پرسپیکٹیو سے لے سکتے ہیں سائنس کے والے سے لے سکتے ہیں سو سائیٹی کے والے سے لے سکتے ہیں پولیٹیکل ہی لے سکتے ہیں یہ کسی بھی سینس میں لے سکتے ہیں تو یو کین ایزلی دیفائنی نیزی ورڈنگ کہ سوشیالوجی پولیٹیویلپمنٹ is a development یا ملٹی دیمینشنل چینج کسی بھی فیلد میں آسکتا ہے not one پرسپیکٹیو one specific field moreover development can be explained as a process by which nation escape poverty and chief economic and social progress has been the subject of extensive examination under of fears جس میں nations progress کرتی ہیں hardworking کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے new چیزیں ان کو سمجھنے کو ملتی ہیں تو دیفینیشن کیا ہے انہوں پینسیلی ٹیمل نے جو دیفینیشن دی ہے development is a process in which a community of people strive to make it possible for its members to satisfy their fundamental human needs and to enhance the quality of their lives مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس میں بہت ہرے لو ہوتے ہیں اور ان کا ایک process ہوتا ہے ایسی چیزوں کو possible ممکن بناتے ہیں جو ہماری بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے مطلب اس طرح کی progress کرتے ہیں development کرتے ہیں جس میں آپ خود سے افرٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ یو کین سے در سوشل ڈیویلپنٹ اس میں انڈیٹرز کون کون سے ہو سکتے ہیں سیلس ٹیم مطلب آپ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ ملے فری ڈیم آپ ازادی چاہتے ہیں لیٹریسی ریٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ پڑے لکھے ہوں فیٹیولیٹی ریٹ مطلب آپ کو فرٹیلائز کرنے کی بڑھنے کی گروت کرنے کی آپ میں جذبہ ہوتا ہے موٹیلٹی مطلب مورلی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ پروگرس ہو مورلی طور پر اچھا کنسیڈر کیا جا پولیٹیکل سٹیبلیٹی سیاسیاں مانگی یعنی چاہیے رولر ڈیویلپنٹ رولر ڈیویلپنٹ دھیاتی لیا سے بھی ترقی آپ چاہتے ہیں اس کے بعد اکانومک ڈیویلپنٹ انڈیکیٹرز کیا ہیں اکانومک سوری اکانومک ڈیویلپنٹ جو ہے یہ فوکس کرتی ہے فیڈرال سٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ اپنی پر سٹینڈر لیوینگ تو ڈیویلپنٹ جو سپورٹ میں نیو آئیڈیا دی کریشن ویلت مطلب یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کی گورنمنٹ پہ آپ گورنمنٹ پہ کو پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جوبز کریئٹ کرے گی آپ کو نیو آئی اپرچنٹیز ملے گی جوبز کی ویلت بڑھے گی اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی زندگی کو جانے کا طریقہ بڑھے گا تو اس کے انڈیگیٹر کیا ہے کانومک ڈیویلمنٹ کے گروس نیشنل پرڈکشن مطلب اس سے گروس جب لوگ کام کرتے ہیں تو گروس نیشنل پرڈکشن ہوتی ہے بہت سارا روپے پیسہ کٹا ہوتا ہے گروس ڈیویلمنٹ پرڈکشن آپ کی جو ذاتی پرڈکشن ہے اس میں ضاف ہوتا انویسمنٹ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں مطلب مارکیٹس میں جا کے آن لائن سیلنگ پرچیزن کرتے ہیں اکانومک ایکویلیبریم مطلب جو اکانومک سسٹم ہے اس میں برابری ہونی چاہیے ٹیکسیز ریشو ٹیکس کٹھا کرتے ہیں اکانومی کو بڑھانے کے لیے ٹریڈ پلیس کو بہتر بناتے ہیں انکوم پر کیپیٹل اس کو بیٹر بنانے کے لیے بھی لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اور مطلب یہ ساری ریسپونسی بیلیٹیز گورنمنٹ کی ہوتی ہے ان پہ گورنمنٹ کام کرتی ہے اطلب ایک یونیک یا آپ جسٹ ون پرسن کے پرسپیکٹیو سے ہو سکتی ہے جو جو اکانومک ہوتی ہے وہ فیڈرال سٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کو کس طرح آپ کو نیت نئے روز کا پروائیڈ کریں ایفر چونٹیز پروائیڈ کریں